اسلام علیکم بھئیہ یہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے والیکم اسلام حبیبہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اچھا پھر تو ہمیں بھی رکھنا چاہئے ہاں بات تو صحیح ہے اگر بابا جان ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیں گے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں نا تو چل کے بابا جان سے اجازت لے لیتے نا چلو بابا جان کے پاس چلتے ہیں بابا جان کچھ روزے رکھنے دیں پلیز بابا جان کچھ روزے رکھنے دیں پلیز پیارے بچوں آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں اور ابھی روزے رکھنے کے قابل نہیں ہیں انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو ضرور رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نہیں مجھے روزہ رکھنے 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 مجھے بھی رکھنے مجھے بھی رکھنے مجھے بھی رکھنے بابا جان کچھ روزے رکھنے دیں پلیز مجھ کو بھی اللہ سے مجھے بھی رکھنے دیں پلیز بابا جان کچھ رکھنے دیں پلیز مجھے کے سلسلے بابا جان کچھ رکھنے دیں پلیز بابا جان کچھ رکھنے دیں پلیز دور ان سے ہر عذاب نار ہوتا ہے روزہ داروں سے خدا کو پیار ہوتا ہے دور ان سے ہر عذاب نار ہوتا ہے جنت کی لذہ دیں چکھنے دیں پلیز جنت کی لذہ دیں چکھنے دیں پلیز بابا جان کچھ روزے رکھنے دیں پلیز مجھ کو بھی اللہ سے ملنے دیں پلیز میری آنکھوں کا روزہ میری کانوں کا روزہ میری جباں کا روزہ ہے میرے چسم کا روزہ میری دل کا روزہ ہر عذاب کا روزہ ہے جوٹھے ویبت چغلی طبت سے بچوں گا میں در زبعوں کی حفاظت سے رکھوں گا میں جوٹھے ویبت چغلی طبت سے بچوں گے میں دل زباہ کھائی فائد سے لکھوں گی میں شیطا کے جنگل سے بچ لے دے پلیز شیطا کے جنگل سے بچ لے دے پلیز بسومی غدن نویتو من شہری رمضان بسومی غدن نویتو من شہری رمضان سب نمازیں میں پڑھوں گا اور تلاوت بھی تو بہشتہ فارسد کا جیسا عدد بھی سب نمازیں میں پڑھوں گی اور تلاوت بھی تو بہشتہ فارسد کا جیسا عدد بھی روحانی جسم کو تھکنے دے پلیز روحانی جسم کو تھکنے دے پلیز تھکنے دے پلیز بابا جا کچھ روزے رکھنے دے پلیز مجھ کو بھی اللہ سے ملے دے پلیز اچھا بابا رکھ لو رکھ لو رکھ لو بس تھانک یو بابا جا تھانک یو بابا جان تھانک یو بابا جان تھانک یو بابا جان